بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے کافی دن ہو گئے تو بس ابھی میں نے ایک پاؤ دہی لے لیا ہے اور اگر پیالی میں لینا تو یہ بڑی پیالی دہی ہے تو اسے میں نے اچھی طرح سے پھیٹا تھا پھر اس کے اندر شامل کیا ہے میں نے دو کپ کے قریب بیسن اب ان دونوں چیزوں کو نا آپس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب یہ مکس ہو جائے گا پھر اس میں ہم اپنے حساب سے پانی شامل کرتے رہیں گے اور پھر جتنا ہمیں پکانا ہے نا کڑی کو اتنا اس میں ہم پانی شامل کریں گے اچھا میں جو کڑی بناتی ہوں نا اسے میں مسالہ پھون کر پکاتی ہوں اور بہت کم وقت میں بن جاتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور فرائی کیجئے گا اور پھر مجھے اس کا اچھا سا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ویسے تو کچھ لوگ ایسے بھی بناتے ہیں کہ کڑی نا صبح میں چڑھا دیتے ہیں اور پھر تقریباً پانچ چھ گھنٹے کڑی پکتی رہتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں پھلکیاں وغیرہ ڈالتے ہیں یا پھر جو بھی اس کا پروسس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں مسالہ بھون کر بناوں گی تو اس کے لئے لے لیا تھا میں نے حسب ضرورت تیل اس میں شامل کی ہے میں نے ایک کیرہ پیاز ڈالی تھی اسے جو ہے میں نے حلکہ سے براؤن کر لیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے شامل کی ہے دو چائے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اچھا ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں ڈالی ہی میں نے تقریباً ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچ اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر دیئے تاکہ جو بھی مسالے میں اس میں شامل کروں گی نا وہ اچھی طرح سے بھون جائیں بس اس کے بعد پھر میں نے ڈالا ہے تقریباً ایک چائے کا چمچ دھنیا پورڈر ایک چائے کا چمچ ہلڈی پورڈر اور اس میں تقریباً آدھا چھتائی چائے کا چمچ جالا ہے میں نے گرم مسالہ پسہ ہوا گرم مسالہ بس اب ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور جب یہ اچھی طرح بھون جائیں گے آپ کو پتہ تری وغیرہ اوپر آ جائے گی تو پھر ہم اس میں جو بھی ہم نے بیسن وغیرہ بنا اور دہی مکس کر کے رکھا ہے نا وہ اس میں شامل کر دیں گے مسالہ وغیرہ بھوننے کے بعد نا پھر اس میں وہ جو بیسن اور دہی بنا کر رکھا ہوا تھا نا وہ شامل کر دوں گے اچھا ہمارے گھر میں نا کڑی جو ہے سب لوگ ہی بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو بس مہینے میں ایک بار تو میں لازمی کڑی بنائی لیتی ہوں کیونکہ ہسمن بھی میبھی اور بچے بھی سب ہی شوک سے کھاتے ہیں تو پھر بن جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے اور ابھی سارا مسالہ بھون گیا تھا اب اس میں میں نے جو بھی بیسن اور دہی وغیرہ مکس کر کے رکھا تھا نا وہ اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اسے چلا دی روں گی اس ٹائم تک جب تک اس میں اوبال نہیں آجاتا اگر میں اس ٹائم تک نہیں چلاوں گی تو اس کے اندر جو ہے گلٹیاں پڑ جائیں گی پھر اسے ختم کرنا نہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس ٹائم آپ چلاتے رہے ہیں اب جیسے ہی اوبال آجائے گا یہ دیکھیں یہاں پر اوبال آگیا ہے بس اس کا ڈھکن جو ہے وہ ڈھک دیں گے اور چولے کی جو فلیم ہے نا اسے سلو کر دیں گے درمیانی جو آنچ ہوتی ہے چولے کی اسے درمیانی سے بھی کم کر دیں گے اور بس اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھا کڑی جب بھی میں بناتی ہوں نا صبح ناشتہ کرنے کے بعد بس میں پکانے کے لئے رکھ دیتی ہوں چڑھا دیتی ہوں تاکہ یہ سلو آنچ پر پکتی رہے تو پھر اس کا ذائقہ بھی بڑا مزے کا ہو جاتا ہے اور اس کے جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں تو بہت مزے کی بنتی ہے ویسے بھی کڑی جتنی پکتی ہے نا اتنی اچھی ہوتی ہے یہاں پر بنا رہیوں میں پکوڑے کڑی کے لئے جو پکوڑے بنتے ہیں وہ تو اس کے لئے میں نے تقریباً آدھا کلو کے قریب پانچ سو گرام کے قریب بیسن لے لیا ہے اس میں شامل کیا ہے میں نے تقریباً ایک چائے کا چمچ کٹیوی لال مرچ ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ اور نمک حسبی ضرورت اس کے ساتھ اس میں شامل کیا ہے میں نے ایک پینچ کے برابر جو ہے میٹھا سوڈا کھانی والا سوڈا بھی کہتے ہیں بس اس کے بعد ان ساری چیزوں کو مکس کر لیا اب تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے رہیں گے اور جس طرح سے ہم پکوڑے بناتے ہیں نا بس اس طرح سے اسے اس کا بیٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن گیا ہے اچھا اس کے پکوڑوں میں نا میں کوئی پیاز وغیرہ یا میرچے وغیرہ جو ہری میرچ ہوتی ہے دھنیا ہوتا ہے کچھ بھی شامل نہیں کرتی ہمارے گھر بس اسی طرح سے نا سادے سادے سے پکوڑے بنتے ہیں اور اتنے مزے کی کڑی بنتی ہے آپ ایک بار اسے ضرور پرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے نا تو ضرور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اچھا پکوڑی جب بن جائیں گے نا تو پھر میں نے ساتھ میں پانی بھی ایک ڈش میں نکال کی رکھا ہوئے میں اسے جو ہے نکالنے کے بعد اس پانی میں ڈال دوں گی تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے تو یہ اچھی طرح سے پھول جائیں گے کیونکہ کڑی جو تھی نا وہ بلکل تیار ہو چکی تھی بس مجھے پکوڑیاں ڈالنی تھی اس کے بعد بھگار لگانا تھا اگر آپ نے کڑی مزید ابھی اور پکانی ہو تھوڑے سا پہلے آپ نے پکوڑے بنا لیں تو آپ اسے ڈائریک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی میں نے پانی میں بھگا دیا تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت سوفٹ ہو جائیں گے تھوڑے سے پھول کر بڑے بھی ہو جائیں گے تو بس یہاں پر پکوڑے بن گئے تھے اب اسے جو ہے میں پانی میں بھی ڈال دی جا رہی ہوں اب جب یہ بھیگ جائیں گے نا پانچ دس منٹ کے لیے پانی میں سوک لیں گے تو پھر میں اسے کڑی میں شامل کر دوں گے اور یہاں پر میں نے کچھ پکوڑے جو تھے وہ کڑی میں ڈال دیئے تھے ابھی تھوڑے سے باقی تھے اور پھر اب میں نے لگا دی ہے بھگار لگانے کی تیاری ہے یہاں پر میں نے اس میں تڑکہ اچھا سا لگانے کے لیے لی ہے ایک گرہ پیاز بڑے سائز کی لے لی تھی اسے کٹنگ کر لیا ہے اور اس میں ضرورت تیل لے لیا تھا اس میں ڈال دیا ہے براؤن ہونے کے لیے پیاز یہاں پر براؤن ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس میں میں نے چار پانچ جو ہے نا ثابت لال مرچ بھی شامل کر دیئے اور اس کے ساتھ اس میں ڈالوں گی میں کڑی پتہ اچھا آج کل نا کڑی پتہ ہے بڑے مزے کا آیا ہے جیسے کہلیں کہ فریش فریش آیا ہے تو لے لیں اور اسے سکھا لیں پھر پورے سال کام آتا ہے یہ ابھی میرے پاس پہلے کا ہے ابھی مجھے لے کر آنا ہے میں لے کر آوں گی اور پھر اس کے ساتھ اس میں ڈالا ہے میں نے آدھا چائے کے چمت سفید زیرہ اور بس یہاں پر دیکھیں بھگار لگا دیا ہے یہ تھا جی میرا کڑی بنانے کا طریقہ اور آپ نے اسے ایک بار ضرور فرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی تو بس آج ہی ویڈیو کو یہی پر اینٹ کرتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ